موسیقی 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 اپنے لئے مغفرت مانگی دوسروں کے لئے مغفرت مانگی شاید وہ اللہ کی طرف سے امجد صادقی کے لئے ایک انہام تھا ایک باپ ختم ہو گیا ایک زندگی ختم ہو گئی لیکن وقت یہ ہے کہ کیا ہم نے اس واقعے سے کچھ سیکھا کیا ہماری آگے آنے والی زندگی میں ہم کوئی ایسا لاح Trump تیار کریں گے ہم ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہمارے حکمران وہ لوگ جو قانون نافذ کرتے ہیں اگر ہم ہر کسی واقعہ کے بعد کوئی ایک سبق بھی سیکھ لیں تو شاید کوئی واقعہ ہی نہ ہو کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری لاش ہیں بہت سارے باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا چکے ہیں بہت سارے بھائی اپنی بہنوں سے دور ہو چکے ہیں بہت ساری ماں اپنے کلیجے پیٹھتی رہی ہیں اپنے بیٹوں کے چلے جانے پہ چھن جانے پہ لمحہ فکریہ ہے بہت تکلیف ہے بہت دکھ ہے میں جتنے لوگوں سے ملی ہوں کل سے اب تک میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے ہر انسان نے صرف امجد ثابت کی بات کی ہے ہر انسان نے صرف اس کے لئے دعا کی ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے جب نماز پڑھیں تو پاتیا کیجئے اور اچھے لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو ناگہانی آفتوں سے دور رکھے آمین آج سترہ رمضان ہے بہت بڑا مارکہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں اسلام کی بات کرتے ہیں غزوہ بدر آج کے دن سے جوڑی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سو مجاہدین کی فوج ترتیب دی اور پھر اس فوج کی قیادت بھی کی اور پھر اس فوج نے کیا کارنامیں دکھائے وہ دنیا کے سامنے ہیں ایک اور چیز جو اس تاریخ سے جوڑی ہوئی ہے وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی کبھی سال کا دن ہے آج اور ہم ان پر بھی بات کریں گے کیونکہ دونوں ٹاپکس بہت بڑے ہیں کسی بھی ایک کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ممکن نہیں ہے پروگرام کو شروع کریں گے میں اپنے مہمانوں کا تعریف کراتی ہوں ہمارے صاحب موجود ہیں یہاں پر مفتی کامران رفاید صاحب اسلام علیکم ناتخوان زشان ہمارے صاحب موجود ہیں زشان قادری کافی دن کے بعد آج اور ہمارے صاحب موجود ہیں مفتی محمد شاید اسلام علیکم ملکہ سلام علیکم بلکہ ہم پہلے چلتے ہیں حمد کی طرف اور حمد سے اپنے پروگرام کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ دعا یہ کلمات جو ہم جس آبیت مروم کی بہت مشہور زمانہ اسی سے مقتلہ کرتا ہوں کرم مانگتا ہوں و تا مانگتا ہوں ایلہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں ایلہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شانِ کریمی کا صدقہ عطا کر عطا کر تو شانِ رحیمی کا صدقہ نمانگوگا تجھے سے تو مانگوگا کس سے تیرا ہوں میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں ایلہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں جو مپلس ہیں ان کو خدولت عطا کر مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں ایلہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں وطل کے بڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت گلشن بنا دے میں امنوں اماں کی ردا مانگتا ہوں میں امنوں اماں کی ردا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا کرم مانگتا ہوں ایلہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مانگتا ہوں اس حال میں کہ تم بے سرو سامان تھے اللہ تعالی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ غزوہِ بدر کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں یوم الفرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا دن یہ کفر و اسلام کا پہلا مارکہ تھا پہلی جنگ تھی اور جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا پھیلا انہیں چاہیے کہ اگر وہ غزوہِ بدر کو پڑھیں تو وہ انہیں اندازہ ہوگا کہ اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا اس جنگ کا آغاز کفار نے کیا تھا اور کفار سازو سامان کے ساتھ لیس ہو کر تقریباً ایک ہزار کا لشکر تھا اور ان کے پاس ہر ایک کے پاس اسلحہ تھا سازو سامان تھے گھوڑے تھے اونٹ تھے اور جو ہے وہ اس نیت سے آئے تھے کہ ہم اسلام کو آج صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے یہ انہوں نے دعوی کیے تھے تکبر والے جملے کہے تھے اور رقص و سرور کے ساتھ وہ آ رہے تھے ایک طرف ان کا یہ معاملہ تھا اور دوسری طرف ہم جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں تو مختلف روایتوں میں مختلف تعداد بیان کی گئی تین سو تیرہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اس جنگ میں شریک تھے اور سازو سامان کا حال یہ تھا کہ ستر اونٹ اور دو گھوڑے تھے اور تلوارے بھی مکمل نہیں تھی بس اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ کیے خلوص اور لیلہیت کے ساتھ اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے پھر کہوں گا کہ وہ جنگ کا آغاز مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا انہوں نے جنگ میں پہل کی تھی لیکن صحابہ اکرام علیہ مردوان کا توقل اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتماد اتنا مستحکم تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کے ساتھ مدد کے لیے نکل پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے ان دعاؤں کا سمر یہ ہوا کہ جب مارکہ بدر رنما ہوا اور کفار اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان تلوار کو اٹھاتے تھے ان کی تلوار اٹھانے سے پہلے ہی کافروں کی گردنیں اٹھ جایا گردی تھی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح مدد کی کہ تیز ہوایں چلا دیں تیز ہواوں کو چلا دیا جس کی وجہ سے کفار کو جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوا ان کا سامان بکر گیا اور ان کے حوصلے پست ہوئے ایک اور اللہ تبارک و تعالی نے مدد یہ کی کہ بارش نازل کر دی اب مسلمان جس خطے میں تھے وہ خطہ ایسا تھا کہ اگر وہاں بارش برس جائے تو زمیر ہموار ہو جائے تو الحمدللہ مسلمانوں کو جب بارش ہوئی تو وہاں کی زمیر ہموار ہو گئی اور جس خطے کے اندر کافر تھے بارش کے برسنے کی وجہ سے وہاں پر کیچڑ پھیل گیا اور کفار کا چلنا دوبر ہو گیا مشکل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اس طرح مدد فرمائی تو جب مسلمانوں نے اس طرح ان کو فار سے جنگ کی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح و نصرت اتا فرمائی کامیابی اور کامرانی اتا فرمائی اس جنگ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں یہ مطلب مورد سبق ملتا ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی کی رضا کیلئے کوئی کام کریں گے تو اس کام میں برکت ہو جائے صحابہ اکرام ارحم و ردوان جو جنگ میں گئے اور شرکت کی تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس جنگ میں کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کو رازی کرنے کے لئے نکلے تھے اور اللہ کے رسول کی مدد کے لئے نکلے تھے ان کی نیت خالص تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد فرمائی اسی طرح ایک اور بات جو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لئے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد زبان تھا حسبون اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی کریم کو فتح عطا فرمائی وہ اس جملے کی وجہ سے عطا فرمائی حسبون اللہ و نعم الوکیل نعم ال مولا و نعم الناسی ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سپریک ہمارے ساتھ رہے گا بیام رمضان ہم بریک سے اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان بات ہوئی تھی بریک پر آنے سے پہلے غزوہ بھدر کی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جب غزوہ بھدر تھا تو شب جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عطا کی اور نماز عطا کرنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح سے دعا کی اے باری تعالی تیرے مانگنے والی یہ مٹھی بھر جانسار تیرے دین کی رکھوالی کو چلے آئے ہیں اگر آج تُو نے امداد نہ کی تو دنیا میں تیرا کوئی نام لے وانا ہوگا محنتیں بہت ساری ہوتی ہیں مشکتیں بہت ساری ہوتی ہیں بہت ساری افرٹس دی جاتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ دعائیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں کیونکہ بے شک اللہ کو بہت پسند ہے جب اللہ کا بندہ اس سے دعا کرتا ہے مفتی شاہد صاحب آپ کیا کہیں گے عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ بدر چونکہ بدر ایک مقام کا نام ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہاں پر ایک کونہ تھا جس کا نام بدر تھا اس کی بنا پر یہ غزوہ بدر کہلایا غزوہ بیسیکلی اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہو اور جس جنگ میں آپ خود شریک نہ ہوئے ہو بلکہ کسی اور کو اپنا نائب بنا کر بھیج دیا ہو اسے سریع کہا جاتا ہے غزوہ مفرد ہے اس کی جمع آتی ہے غزوات اور سریع بھی مفرد ہے جس کی جمع آتی ہے سرایا غزوہ بدر حق اور باطل کے درمیان پہلا وہ مارکہ ہے جس کا تفصیلی ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ نَسَوْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِعُ وَأَنْتُمْ اَذِلَّا تعداد میں کم ہیں ساز و سامان میں کم ہیں جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ابو سفیان کے قافلے کے تاقب کے ارادے سے نکلے ہیں اور کفار ساز و سامان سے لیس ہیں تعداد میں دو گناہ زیادہ ہیں نو سو سے زیادہ ان کی تعداد تھی صحابہ اکرام تین سو تیرہ ہیں اور اس کے باوجود یہ مارکہ جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بے مثال فتح و نسرت اور ایک بے مثال غلبہ عطا فرماتا ہے اور یہ ایک حق اور باطل کے درمیان تاریخ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہونے والا پہلا مارکہ ہے کہ جس میں فتح ملتی ہے اور بہت عظیم فتح اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس میں تین چیزیں بہت اہم ہیں بلکہ چار چیزیں کر لیجئے پہلی چیز نسرتِ الٰہی دوسری چیز صحابہ کا شوقِ شہادت تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوے سے پہلے یعنی جنگ سے پہلے جنگی حسنِ تدبیر جسے ہم حسنِ انتظام کہتے ہیں صف بندی کرنا جگہ کا انتخاب کرنا کہ ہمیں یہاں پہ کس جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا چاہیے اور پھر جنگی حکمتِ عاملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان تینوں چیزوں کی جو چیز بنیاد تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ جس میں جنگ ہو رہی ہے اور آپ اپنے خیمہِ مبارک میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ مولا یہ چند مسلمان ہیں اگر یہ بھی شہید کر دئیے گئے تو روحِ زمین پر کوئی تیری توحید کو بیان کرنے والا باقی نہ رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے مدد کا وعدہ بھی فرما دیا ہے تو یہ وہ چار چیزیں تھی جس پر بنیاد کر کے یہ غزوہ ہوا اور اس میں اللہ نے بے مثال کامیابی عطا فرمائی پھر اس میں آپ یہ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی موجزات کا ظہور ہوا دنیا کا کوئی بھی جرنیل انجام یا اختتام سے پہلے نہیں بتا سکتا کہ یہ جنگ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے لیکن قربان جائیے رسول اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ ایک دن پہلے میدان کا وزٹ کرتے ہیں آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور آپ نشان لگا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فلان کے مرنے کی جگہ ہے یہ فلان کے مرنے کی جگہ ہے اور راوی کہتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں ہمیں فتح مل گئی اور ہم نے جا کے دیکھا تو جہاں پر رسول اللہ نے نشان لگایا تھا وہیں پر اس کافر کی لاش پڑی ہوئی ہے الحمدللہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا پھر اسی طرح کئی ایسے واقعات ہوئے مثال کی طور پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے تلوار ٹوٹ گئی تعداد کم تھی بارگاہ رسالت میں آگئے یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹہنی دی آپ کے پاس ایک ٹہنی تھی وہ ٹہنی دی تو انہوں نے جب اس ٹہنی کو لہرایا تو وہ ٹہنی تلوار بن گئے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھ مبارک لڑتے لڑتے باہر آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے آپ نے اس آنکھ کو اٹھا کر ان کی آنکھ کا جو ٹھیلہ ہے اس میں رکھا تو وہ دوبارہ روشن ہو گئے دو بڑے کمسند صحابی تھے حضرت معاذ اور حضرت معوض رضی اللہ عنہما یہ دو وہ ہیں جنہوں نے ابو جہل کو جہنم واصل کیا تھا اور ابو جہل مرتے وے بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے اس بات پر افسوس ہے کہ مجھے دو چھوٹے بچوں نے قتل کر دیا تو ان میں سے ایک جو تھے ان کا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو گیا اور اس طرح زخمی ہو گیا کہ لٹک گیا تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ اپنا پاؤں اپنے ہاتھ پر رکھ کر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم سے جدا کرنا چاہ رہے کیونکہ میدان میں لڑنے تو یہ ہاتھ انہیں تکلیف دے رہا تھا تو صحابہ نے انہیں پکڑ لیا اور اسی طرح انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں آ گیا تو نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم نے اپنا لواب دہن لگایا اور ان کے دست مبارک پر چادر ڈال دی اس کے بعد جب چادر ہٹائی گئی تو کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا وہ ہاتھ جڑ چکا تھا تو یہ نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم کے وہ معجزات ہیں جو اس غزوہ میں ظاہر ہوئے اور پھر اس کے بعد بہت سارے غزوات ہوئے اور اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں آپ دیکھیں کسرت تو کفار کے پاس تھی کبھی بھی بھروسہ سازو سامان پر نہ کریں سازو سامان تو کفار کے پاس تھا نام تو ان کے پاس تھا رعصہ ان کے ساتھ تھے اگر بھروسہ کریں تو اللہ تعالی کی نسرت پر کریں جب اللہ کی نسرت اللہ کی تعاید اور اللہ کی مدد پر بھروسہ ہوتا ہے تو بقول دکٹر اقبال صاحب کے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں برجوں سے قطار اندر قطار اب بھی تو وہ جو بدر کی فضا تھی وہ اگر آج بھی ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں تو ہم پہ کبھی بھی دشمن کا خوف تاری نہ ہو کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اللہ کی نسرت ہے دوسری چیز جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے ان میں شوق شہادت تھا آپ سوچیے منظر کیا تھا کہ جو کفار ہیں ان میں کسی کا مامو ہے کسی کا چچا ہے کسی کا بھائی ہے اور کسی کا سگا بیٹا ہے اور یوں آمنے سامنے آئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے عزہ اقربہ پر تلوار چلا رہے ہیں میں اس پر ایک بڑا پیارا واقعہ ذکر کروں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لخت جگر اس وقت اسلام نہ لائے تھے وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے بعد میں انہوں نے قبول اسلام کیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو بعد قبول اسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا کہ اببا حضور فلان جو غزوہ ہوا تھا غزوہ بدر اس میں کئی بار آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن چونکہ آپ میرے والد صاحب تھے تو میں نے اس بات کا خیال کیا اور میں وہاں سے ہٹ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے برملہ کہا کہ بیٹے وہ تم تھے کہ میں تمہاری تلوار کی زد میں آیا اور تم نے مجھے چھوڑ دیا خدا کی قسم اگر اس غزوے میں تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہیں نبی کا دشمن سمجھ کے تمہیں جہنم محاصل کر دیتا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جذبہ ایک سوچ اور ایک فکر ہمیں دی گئی کہ جو ایمانی رشتہ ہوتا ہے وہ خونی رشتے پر مقدم ہوتا ہے جب تصادم ہو جائے اگر تصادم نہ ہو تو خونی رشتے کی اہمیت کو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے لیکن جب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا لیکن بہرالباد میں قبول اسلام کر دیا صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور قطع جنتی قرار دیے گئے لیکن ایک ہمیں پیغام مل گیا کہ صدی کے اکبر کا جذبہ یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا بھی میرے آقا کی محبت کے سامنے آ جائے تو میں اس کا خیال نہیں کروں گا اپنے آقا کی محبت میں اسے دشمن سمجھتے ہوئے قتل کر دوں گا تو یہ وہ جذبہ ہے ذوق شہادت جسے کہا جاتا ہے کہ ہر صحابی پروانہ وار میدان میں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کروں اور یہ یاد رکھیں کہ شہادت کا ایک جو مزہ ہے یہ ظاہراں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس کو قتل کیا جا رہا ہے تلوار کا وار کیا جا رہا ہے اور کاتا جا رہا ہے لیکن در حقیقت ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی لذت محسوس کرتا ہے اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ جب آپریشن کیا جا رہا ہوتا ہے تو دوا کے اثر کی وجہ سے کٹنے کی تکلیف نہیں ہوتی تو جب دوا کا اتنا اثر ہے تو جب وقت شہادت اسے رسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا اس کا کتنا اثر ہوگا تو دوا کے اثر کی وجہ سے کٹنے کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے درد کیسے ہوگا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوائے شہید کے یتمنہ وہ جنت میں یہ تمنہ کرے گا کہ این یرجع الاددنیا اسے دنیا کی طرف لوٹایا جائے اور وہ مزید دس بار لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے یعنی اسے جنت میں بھی لذت شہادت محسوس ہوگی جس کی بنا پر وہ یہ کہے گا کہ کاش مجھے دنیا میں پھر لوٹایا جائے میں پھر شہید کیا جاؤں پھر لوٹایا جائے میں پھر شہید کیا جاؤں اس طرح دس مرتبہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں کیونکہ جان تو بہرحال دینی ہے طبعی موت بھی بندہ مرتا ہے لیکن اگر اللہ کے دین کے لیے جان دے دی اسلام کی سربلندی کے لیے جان دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے جان دے دی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے لیے جان دے دی تو اس سے بڑھ کر اور سہادت کی بات کیا ہوگی کسی نے اسے یوں کہا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستنک احدم من النسائی کہ اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے یہ تو تمام ازواج متحرات کے حوالے سے ہے جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً سترہ آیات قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی اور اتنی آیات کسی کی بھی شان میں نازل نہیں ہو یہ خاص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امتیاد حاصل ہے اور ہم یہ ذکر اس لئے بھی کرتے ہیں کہ جب بھی کسی صحابی کا دن آتا ہے یا صحابیہ کا دن آتا ہے اس لئے کرتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اندہ ذکر السالحین تنزل الرحمہ اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے یاد رکھیں کہ جس جگہ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا وہاں سے بلائیں مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی اسی طرح کہ حدیث مبارکہ میں آیا علامہ ہندی نے کنزل المال میں اس حدیث کو لکھا ذکر السالحین کفارہ صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے کہ جب ہم صالحین کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کیا کہیں ہماری خواتین کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے آپ کی ذات مشعل راہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ تحجد پڑھا کرتی تھیں اب اندازہ کیجئے کہ تحجد کی نماز پڑھنا ایک مشکل معاملہ ہے سو جائے بندہ سو کر پھر اٹھے اور ہمارے یہاں پر ہمارے بھائیوں کا اور بہنوں کا حال یہ ہے کہ ہم سے نماز ہی ادا نہیں کی جاتی تو اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ تحجد کی نماز پڑھا کرتی تھی اب تحجد کی نماز کیوں پڑھتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ تحجد کی نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے اس سے بندہ فوراً اللہ کی بارگاہیں مقبول ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ دعاوں کو مستجاب اور مقبول کرتا ہے حضرت اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک لاکھ درم آئے ایک لاکھ درم آپ کے پاس آئے تو آپ نے تمام کے تمام درم اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دیئے خیرات کر دیئے تو آپ کی خادمہ نے کہا کہ حضور آپ نے سارے درم صدقہ کر دیئے کہا میں نے سارے درم صدقہ کر دیئے تو آپ روزے سے تھی حضرت عائشہ صدیقہ روزے تھی آپ نے خادمہ نے ارز کیا کہ آپ اپنے لئے افطار کیلئے تو کچھ رکھ لیتی تو کہا تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اگر تم مجھے بتا دیتی تو میں اپنے لئے بھی رکھ لیتی تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اس طرح سخاوت کی اسی طرح سے حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ڈیلی روزانہ رات کو بیس رکھت تراویح پڑا کرتی تھی روزانہ اب ہماری بہنیں کام کا بہانہ کر کے یا تھکن کا بہانہ کر کے تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں حالانکہ جس طرح تراویح کے نماز مردوں کو ادا کرنا سنت موقع ادا ہے اسی طرح خواتین کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ روزانہ بیس رکھت تراویح پڑے تھی چھوڑا سا بھریک کہیں میں جائے گا واپس آئے گا پیام رمضان ویلکم بیک پابہ ساچکے ہیں بریک سے اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام رمضان رکھیں اس کی سپیشل رمضان ترانسیشن آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور بات کر رہے ہیں غزوہ ودر کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ کا نام آئیشہ لکب صدیقہ اور ہمیرہ خطاب امل مومنین تھا جی مقصد صاحب ہم تھوڑی سی ڈسکشن اور کریں گے سخافت کے بارے میں اور جو انہوں نے جتنی احادیث ان کے ساتھ انہوں نے روایت کی مقالصے دو ہزار دو سو دس یا کچھ اس طرح ٹو تھاڈن پلس احادیث تھیں جو انہوں نے لکھی ہیں اس کی بھی را بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دین ہمارے تک پہنچا بہت سارے لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے اور ان کی بہت ساری صلاحیتوں کی وجہ سے جن میں صحابی رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں اور صحابیات رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں بہت ساری ایسی خواتین آئیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں جن میں خاص طور پر حضرت ابی بی ختیجہ تلکبرا رضی اللہ عنہم ہیں کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد نکاح میں رہی نبی کریم نے دوسرا نکاح نہ کیا اور ان کے وسال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیا کرتے تھے بی بی عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم نے خود بیان کیا اور ان خواتین میں سر فہرست ایک ایسی صحابیہ اور ایک ایسی ام المؤمنین جنہیں ویسے تو کسی بھی ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت کی حاملہ ہیں کہ آپ کو تو بالکل ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ محدثہ امت ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ احادیث آپ سے مروی ہیں تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب آپ کو ملا حتیٰ کہ آپ کی جو دیگر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ ہیں ان میں بھی بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خاص مقام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص قرب حاصل تھا اور نو عمری میں ابتدائی عمر میں آپ نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کیا کہ آج اسے دیکھا جائے تو ممکن بھی نظر نہیں آتا کہ اس عمر کے حصے میں اتنی خدمت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ در حقیقت حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کی تربیت تھی کیونکہ آپ لخت جگر ہیں حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تو احادیث کسرت کے ساتھ مروی ہیں ہم جب کتب احادیث کو پڑھتے ہیں تو عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے تو ایک تو یہ سلسلہ تھا دوسرا یہ ہے کہ مسائل شرعیہ پر آپ کو عبور حاصل تھا آپ کا ایک لقب تو محدثہ امت ہے اور ایک لقب آپ کا فقیحہ امت ہے کہ آپ امت کی پہلی فقیحہ ہیں کہ جب لوگوں کو یعنی خواتین کو خاص طور پر مسائل شرعیہ درپیش ہوتے تو وہ آپ کے پاس آیا کرتی تھی اور آپ نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم کے فرامین کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل پیش کیا کرتی تھی تیسری جو اہم چیز ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انتہائی فقر و فاقہ ہے اور بقاعدہ آپ خود روایت کرتی ہیں کہ کبھی تین دن کنٹینیو ایسے نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرے مبارک کاشانہ اے اقدس میں کہ کنٹینیو تین دن چورہ جلا ہو یعنی تین دن میں کوئی نہ کوئی فاقہ ہو جاتا تھا لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ آبدا ہیں زاہدہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ سابرا ہیں اور پھر اس پر شاکران ہیں دیکھیں اللہ کی نعمت ملی اس پر شکر ادا کرنا یہ تو ہوتا ہے ایک ہے آزمائش ملی اس پر صبر نہیں کرنا اس پر شکر کرنا یعنی آزمائش پر عمومی طور پر لوگ صبر کرتے ہیں لیکن عالی مقام کیا ہوتا ہے کہ اس آزمائش پر بھی شکر ادا کرے بندہ کہ مولا تُو نے مجھے یہ آزمائش دی ہے میں اس پر صبر کر رہا ہوں اس پر تُو مجھے عجل عطا فرما رہا ہے اس پر تیرا شکر ہے تو آپ آبدا ہیں زاہدہ ہیں اس کے ساتھ سابرا ہیں اور شاکرا ہیں حتیٰ کہ نبی کریم علیہی افضل السلاطی و تسلیم نے جب آپ کو روانہ کیا جہاں پر اس وقت مسجد عائشہ ہے جہاں سے چھوٹا عمرہ جسے کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے تو آپ حضرت عبد الرحمن بن عبیبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کے ساتھ وہاں پر گئیں اور وہاں سے پھر احرام کی نیت کر کے آپ تشریف لائیں تو اس اعتبار سے آپ نے اپنی پوری عمر مبارک گزاری اور جو خزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے سبب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا بعد میں آپ نے اسے امت کو تحفتاں دیا پھر محدثین نے اسے اپنی کتابوں میں لکھا اور آج تک وہ باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ دشاند قادری ہمارے صرف موجود ہیں اور ہم اسے ایک ویسٹ کریں گے کہ ہمیں ناتسو کلاہ ہے جو حمدی صحابی صاحب کی عوالی صاحب سے مشہور ہوا حمدی صحابی صاحب کی نام سے مشہور ہوا اکثر سنہ کھانا اس کو پڑھا ہے تو میں آج پڑھتا ہوں قسمت میں میری جین سے جینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت کی ٹھکا نہ آگے جنت کی ٹھکا نہ آگے مگر دنیا میں اے قاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاج تارِ حرم اوہ نکاحِ کرم اوہ کرم تاج تارِ حرم اوہ نکاحِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سور جائے گے تاج تارِ حرم نکاحِ کرم تاج تارِ حرم چشمِ رحمت بکشا سوئے من انتاز نظر اے قرشی لکھ بھی حاشمیوں مطلبی تاج تارِ حرم اوہ نکاحِ کرم اوہ کرم تاج تارِ حرم تاج تارِ حرم تاج تارِ حرم اے رب کے حبیب تُم جانت ہو من کی بطیاں ترِ فرقت تو اے امی لکب کاتے نہ کٹت ہے اپ رتیاں تُم جانت ہو تُم جانت ہو تُم جانت ہو تُم جانت ہو نکاحِ کرم اوہؑ خوب طوبان ہے بِجِلیوں کا ہِڈر سخت مشکل ہے آقا کِدھر جائے ہم سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی کرنا لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدارِ حرم نکاہِ کرم تاجدارِ حرم میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے دکھ درگوں عالم سب چھٹتے ہیں ہسنے لکے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے بلالو پھر مجھے اے شاہِ پہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا پہنچوں تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ پی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے چشم ساقی کو سر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی وہ نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم سبحان اللہ بہت خوبصورت ہے اچھا مجھے بھی بتائے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں بہت ساری احادیث کی اور ہم بات کرتے ہیں فقہ کی تو اس طرح کی کون سی احادیث ہیں جو خواتین کو پڑھنی چاہیئے جس سے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں یا پھر سندگی کے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیا صرف وہی احادیث حضرت عائشہ سے مروی ہیں یا اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جو ان سے جڑی ہوئی ہیں اسپیسیفک خواتین ہی کے حوالے سے احادیث حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نہیں ہیں آپ سے مختلف موضوعات پر احادیث مروی ہیں لیکن خواتین کے حوالے سے چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص قرب حاصل تھا تو کئی مواقع پر ایسا ہوا کہ خواتین نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم سے دریافت کر کے پوچھ کر خواتین تک اس کا جواب پہنچایا تو اوورال میں ارز کروں گا کہ اب ہمارے ہاں احادیث پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ کم ہو گیا مردوں میں بھی خواتین میں بھی تو ہمیں ایک روٹین بنانی چاہیے کہ ہم احادیث کی کوئی ایک کتاب اپنے مطالعے میں رکھیں اور اسے بل استعاب پڑھیں یعنی شروع سے شروع کریں اور دو صفحات تین صفحات دو احادیث تین احادیث روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں کیونکہ یہ یاد رکھے گا کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے قرآن میں فرمایا گیا کہ کہ میرے محبوب اپنی طرف سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے وہ جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ قرآن کو ہم وحی مطلوف کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وحی کو ہم وحی غیر مطلوف کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی قرآن کی طرح لیکن وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے احکامات ہیں تو اس طرح ہمیں اوور اول احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہتری آسکتی ہے تبدیلی آسکتی ہے اس میں حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا بی بی ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دیگر ازواج متحرات رضی اللہ عنہ نہ ہوں جن سے احادیث مروی ہیں وہ سب ہمارے نبی کے فرامین ہیں اور ہمیں اسے اپنے مطالعہ میں رکھنا بھی چاہیے اور پڑھ کر دوسروں کو بتانا بھی چاہیے اچھو ٹھیک کامران صاحب آپ بتائے گا کہ جب ہم جنگِ بدر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈپٹے کو پرچم بنایا تھا اس کی بارے میں تھوڑا ہمیں آپ بتائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈپٹے کو پرچم بنایا گیا تھا بطور علم کے طور پر بنایا گیا تھا اسی طرح امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں ایسی ہیں جو ناظرین کو انشاءاللہ اچھی لگیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے کہ اے آئیشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو میں جان جاتا ہوں اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے کہتی ہو یا رسول اللہ اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو یا محمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرمایا کرتے تھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دور لگایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جیت گئیں پھر بعد میں آپ کا جسامت تھوڑی بھاری ہو گئی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دور میں جیت گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری پہلی دور کا بدلہ ہو گیا تو اس طرح آقا علیہ وسلم شفقت کرتے تھے اسی طریقے سے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا موقع تھا یا خوشی کا موقع تھا کچھ حبشی آ کر کرتب دکھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قربت میں اس منظر کو دیکھ رہی تھیں تو جب تک آپ دیکھتی رہیں حضور علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے اور آپ نے کہا عائشہ اب تم نے دیکھ لیا تو کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھ لیا تو آپ نے ان کی اس معاملے میں بھی خوشی کا خیال فرمایا اسی طریقے سے ایک خاص بات جو آپ کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اے عائشہ تمہاری تصویر خواب میں دکھائی جاتی تھی اور جب تمہاری تصویر دکھائی گئی اور جب میرا تم سے نکاح ہوا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ تم ہی ہو جبریل علیہ وسلم آ کر باقاعدہ آپ کی تصویر دکھائی کرتے تھے اسی طریقے سے ایک خاص انتیاز جو آپ کو حاصل ہے نبی کریم جبریل علیہ وسلم جبریل علیہ وسلم موسیقا 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 موسیقا